یونیورسٹی میں لیے جانے والے پریکٹیکلز اب جاوے کے ٹیچرز کی نگرانی میں نہیں ہوگے امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے تمام پروفیشنل پریکٹیکل امتحانات میں انٹرنل ایگزیمنرز ختم کرنے کا فیصلہ سفارشات پیش کرنے کے لیے پروفیسر رکھشندار حیمان کی سروراہی میں کمیٹی خائم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی سینڈیکیٹ کا چون وائے چلاس میڈیکل کالوجز کے نصاب کو جدید بنانے اخلاقی اور انسان اقدار کی تعلیم شامل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا مظاہرین کے حالیہ دھرنے اور احتجاج کا معاملہ حکومت کیسز پر لائن آف ایکشن تیہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر قانون راجہ بشارت کی سروراہی میں آلہ سطح کی کمیٹی خائم کر دی کمیٹی دھرنے اور احتجاج کے دوران درج ہونے والے کیسز کا جائزہ لے کی احتجاج میں سرکاری اور نجی ملاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامذر پولیس نے ساٹھ افراد کو کرفتار کر لیا جبکہ انصداد دہشتگردی کے دالت نے تحریک اللبیگ پاکستان کے آٹھ کارکنان کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزموں نے مظاہروں کے دوران راستے بند توڑ پھوڑ کی اور پولیس حیل کاروں پر تشدد کیا ڈی ای جی آپریشنز ختم کی گئی تجاوزات کسی قیمت پر دوبارہ قائم نہیں ہونی چاہیے باگ گزار کر آئے گئے رازی کو گوگل پر اپلوڈ کیا جائے شہر میں خالی ہونے والی رازی کے استعمال کے لیے سفارشہ تیار کریں سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کی زیر صدارت تجاوزات کے خاتمے کی مہم کا جائزہ اچلاس سینئر وزیر کی داتا دربار کے سامنے بھی تجاوزات ختم کرنے اور خوبصورت پاک بنانے کی ہدایت مسلم لگ نون نے اٹھارہ رکنی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے دی ایسن اقبال کمیٹی کے کنینئر ہوں گے حمزہ شہباز خاج آصیف ساد رفیق رانہ سناولہ رانہ تنویر حسین اور دیگر کمیٹی میں شامل نوٹیفکیشن جاری مرکزی مجلس عاملہ تنظیم سازی پارٹی کنجشلی سطح پر منظم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی حکومت کی جانب سے گیس ٹیریف سے متعلق فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا پنجاب میں پہلے ہی سو ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں وزیراعظم ای سی سی کے فیصلے پر منان عمل کرائیں ہمیں اٹھائیس فیصد قدرتی گیس دی جاتی تھی ہائے مقام چیمن آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسسیسیشن علی احسان اور دیگر عہدیداروں کی پریس کانفرنس والٹن روڈ پر چار انچ قطر کی مین پائپ لائن کی مرمت کا معاملہ مہکمہ سوئی گیس کی شہر کے مخصوص علاقوں میں بڑا شاٹ ڈاؤن کرنے کی تیاریاں آٹھ نومبر کو صبح دس مجھے سے نو نومبر صبح دس مجھے تک گیس بند رہے گی نوٹیفیکیشن جاری وائس جیمن واسا شیخ امتیاز کی مصری شاہ سب ڈیویشن میں کھلی کا چہری شہریوں نے وارٹر سپلائی اور سیویچ مسائل سے متعلق شکایات کے امباد لگا دیے وائس جیمن واسا شیخ امتیاز کی سائلین کو مسائل فوری طور پر حل کرانے کی اقین دہار اور انٹر سکول اکالوجز گیمز کا انقاد انٹر پروینچل گیمز کی آڈٹ ریپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹ سپورٹ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکول اکالوجز گیمز سولہ سے بیس نومبر تک ہونی ہے ذرا کے مطابق سپورٹ سپورٹ نے پنجاب علمپک سے سابق حساب مانگا ہے آڈٹ ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا موسیقی